بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے لینے کے لئے پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں محمد شباز شریف پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن روانہ ہو جائیں گے میاں محمد شباز شریف نے تین بچ کے اٹھالیس منٹ پہ ٹیوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا میری بھابی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایلیا بیگم کلسوم نواز اب ہم میں نہیں رہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہا لیلہ ہے و انہا ہے لیراجیوں بیگم کلسوم نواز کو گزشتہ برس گلے کا کینسر تشخیص ہوا تھا وہ ایک سال سے لندن اسپتال میں زیرے علاج تھی منگل کی صبح و طبیعت خراب ہونے پر انہیں آئی سی یو میں منتقل کیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا ان کی عمر 68 برس تھی نواز شریف کو ناہل قرار دیے جانے کے بعد بیگم کلسوم نواز نے ن اے 120 سے زمنی الیکشن جیتا تاہم بیرون ملک ہونے کے باعث وہ حلف نہ اٹھا سکیں بیگم کلسوم نواز 29 مارچ 1950 کو لاہور کے علاقے مصری شاک میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئیں انہوں نے مدرستہ لبنات سکول مصری شاہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جامعہ پنجاب سے اہم اردو کیا اپرل 1971 میں ان کی نواز شریف سے شادی ہوئی جو لاہور کی معروف کاروباری شخصیت میاں محمد شریف کے سابزادے تھے بیگم کلسوم نواز اپنے شور میاں محمد نواز شریف سے ایک سال چھوٹی تھی اور انہیں تین مرتبہ خاتون اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے کلسوم نواز نے پسماندگان میں چار بچے چھوڑے ہیں جن میں حسن حسین مریم نواز و اسمہ نواز شامل ہیں کلسوم نواز کے شور نواز شریف بیٹی مریم نواز داماد کیپٹن سفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں سیاد یافتہ ہونے کے باعث اڈیالہ جیل میں قید ہیں جبکہ دو بیٹے حسن اور حسین اسی مقدمے میں اشتہاری ہیں اور وہ لندن میں مقیم ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سمیت تمام سیاسی و اہم شخصیات نے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر تازیت کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اضار کیا وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز کی وفات پر دکھ کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کلسوم نواز ایک انتہائی بہادر خاتون تھی